سلام علیکم کیا حال چال ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اور امید ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور آج کا و لگ ہم اس طرح کچھ کرتے ہیں کہ ہم نے رات کو ہمیں نا کال آئی تھی ہفظہ بات سے تو ادھر ہمارے ایک دوست رہتے ہیں اب بکر تر تو آج ان سے ملتے ہیں اور باقی کی بات ہم اب راستے میں کرتے ہیں اچھا جی اب ہم بالکل تیار ہیں اور جانے کے لیے اچھا جی علی بھائی علی میں اور گل ہم تینوں جا رہے ہیں تو باقی کی آج ہم قصہ سنیں گے گل سے علی کے بارے میں کچھ ایسا کہ کوئی فنی ٹائپ سا چلیں جی چلیں 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 لیٹس کو اچھا جی ابھی ہم راستے میں ہیں تو گل سے وہ بات پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا دیکھا کہ جب وہ علی کے ساتھ کچھ فائٹ ہوئی تھی ان کی دونوں کی تو وہ کیسا آپ وہ آپ اسنانے لگے ہیں ہاں جی گل صاحب ہاں اچھا جیار وہ نا ہم تاب تھے دور پہ ہیں تو ہم دور سے واپس آرہے تھے تو کسی ایشو کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے لڑائی ہوگی اچھا تو میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا جائی اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا جائی یہ ہے آپ کے حاصل رالی محلوبی اچھا تو حاصل راستے میں اتار دیا مجھے تو اس نے کہا یہ تتاہد talkedir اس نے سمجھا کہ شاید یہ بازر میں لگا ہوں گا میں تمام حاصل راستے میں اتار دیا دیا تاں راستے میں مری جی جون ساعت میں انا trumped انا جان خبرowitz blonde انا جس نے کہا ساتھ میں اتار remain میں نے گاڑی روکی یہ یوتر گیا میں نے بھی کونڈ چاڑ گی انہوں بھی چاڑ گی میں کہا چالا پتر بڑھ پیٹ دیا آگے کہ تھوڑا سا وہ ایک نا جی ہمارا بھائی ہے خلیک ایک چھوٹا اس نے کہا حلی بھائی مجھے بھی اتار دیں میں نے کہا چھپ کر جونسا بیچ بیٹھ تو وہ جی سیم کے بیٹھا نہ پھر آگے جاگے میں نے بھی فیل کیا یار میں یہ بڑا کام خواب ہو جیڑے ہم نے پھر بھی جونسا بیٹھ نکڈے اور جونسا بائی بھی ہے مطلب کونڈ بڑی سی تھی جیڑے دے لے ہاں کہ جا کے بارے ہاں اچھا کہ موڑی جلاب جیڑے ہیں ہندی کوڑا سے میں چھنک کیا تھا اچھا اچھا یہ باس صحیح ہے آہا بیلکل صحیح ہے پھر اصل میں یار بتا کیا ایک چیز ہے جب جیڑے مطلب کے بائی یہ میرا بڑا بائی بھی ہے دوست دوستوں کی طرح بھی ہے بڑا پیار ہے مجھے اس سے اچھا تو میاں آپ کو پتا ہے کہ جیڑے مطلب کے دوستی اور بائی بائیوں میں بڑائی ہو جاتی ہے نا لڑائی تو یہ ایک حصہ ہے نا بلکل سندگی کا اور انسان کی جو ہے نا فیطرت کا حصہ ہے تو پھر تقریباً ہماری داس پندرہ دن کے قریب ہماری لڑائی جاری اچھا ہم کیا کرتے تھے اگر ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہوتی تھی نا تو تھرڈ پرسن کو ایزا میڈیم یوز کرتے تھے تھرڈ پرسن کون تھا وہ میاں کوئی بھی ہو سکتا تھا نا لائی کم لاور میں تو تو ہمارا کزن ہے روہم اور فاد ہم نے کوئی ایک دوسرے سے بات کرنی ہوتی تھی تو ہم ان کو میڈیم یوز کرتے تھے اچھا تو ہمارے میں لائی تھی نا تو اس طرح تو یہ چونچلے تو کرنے پڑتے ہیں نا ملکل تھی تو پھر علی جواب میں کہتا تھا ہاں یار اس کو کوئی ایسے نہیں ایسے کرنے تو بس ڈیٹس آل بس یہ زندگی کے حصے ہوتے ہیں اور کچھ یہ لائیف کے بڑے اچھے مومنٹس بھی ہوتے ہیں یہ یہ بھی آپ کو جب آپ آگے ایج میں جا کے آپ یاد کرتے ہو تو آپ کو یہ چیز بڑے خوش کرتی ہے اور اس طرح کے ہونے چاہیئے کچھ ہی ملتی رہتی ہے آپ کو جو ہے نا آپ کے ملکل پریویس میموریز کو ریوائنڈ کر کے مائنڈ کے اندر آپ کو بڑے خوشی ملتی ہے تو بس ہمیں بھی آج اس طرح خوشی ملتی ہے اگر ہم کبھی اس طرح کی بات سوچتے ہیں یار ہم کیسے ہوتے تھے اب تو پھر لائیف میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں تو بس لائیف چیز ہوتی جاتی ہے وہ باتیں ختم ہوتی جاتی ہے بس یہی موقع ہوتے ہیں کہ جب آپ کچھ بچبن میں ایسے کرتے ہو تو بات میں آپ یاد کرتے ہو تو یہی یادگری ہوتی ہے یہی فرینڈز ہوتے ہیں یہی سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ کچھ ایسے فرینڈز ہوتے ہیں کو اسے چھوڑنا نہیں ہوتا بلکل تو ایسے کہ آپ بھی ایسا کریں کچھ ایسے فرینڈ ہوتے ہیں اسے دل سے اور پیار سے ان سے رہیں اور کچھ یادگری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اس یادگری چیزوں کو بھولے گے ہم چلیں ٹھیک ہے آگے ہم ہفزہ باد پہنچنے والے ہیں تو آگے ہم اپنے دوست سے ملیں گے ہمارا کچھ ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ ہم گاڑی تھوڑا سی غراب تھی اس کا بمپر کا کلر کرنا تھا تو ہم اس وقت شاہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جیسے ہی بیر ہوتا ہے تو ہم چلیں گے آگے تو یہ لڑا ٹوگر ہے یہ گولزمان ہے یہ بیزی رہتے ہیں اس کے کو سوچتے ہیں زیادہ سوچنے کی وجہ سے یہ ہے ان کی زیادہ سوچنے کی وجہ سے بیٹھے ہیں وہ بھائیڈ ہونے لگ پہنے ہیں بھائیڈ ہونے لگ پہنے ہیں تو ان کے گھروں سے کہہ رہے ہیں اور شاہدی کا کہہ رہے ہیں آپ بھی دعا کیجئے کہ جلدی ہو جائے اور خاص طور پر اس لڑے کی چلیں ٹھیک ہے ٹائم کافی ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہم اتارہ کے گھر نہیں پہنچ سکے تو اتارہ یہاں پہ جہاں پہ ہم بیر قرار رہے ہیں تو وہاں وہ اتارہ آ چکا ہے آپ کو ملاتے ہیں چلیں السلام علیکم علیکم سلام کیا حال چال ہے اللہ کا شکر آپ سنائے بلکو ٹھیک تھا آپ نے کہا تھا کہ ہم اتارہ کے گھر نہیں جائے روٹی ہو تو ہی کھا نہیں 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 وہ گھر جانا تھا اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ گھر جانے لگے تھے تو وہ لیٹ کافی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اتارہ کو یہاں ہی آنا پڑا تو آپ ہاں ہاں ایڈوکیٹ ہیں اور کافی اچھے ہمارے دوست بھی ہیں اگر کسی کو لیگل ایڈوائز گھر کو چاہیے گا تو پلیز بھائی کے چیمبر پہ آ جائے گا انشاءاللہ آپ ایک دن چیمبر پہ مل جائے گا انشاءاللہ 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 چلیں ٹھیک ہے آپ بیٹھیں تو باقی کی بات پھر ہوتی رہے گی جی ٹھیک بہت شکریہ دیکھیں بہت پیاری بنائی ہوئی ہے بھائی نے آلی بھائی گاڑی کے بارے میں کچھ بتائیں گے یہ گاڑی ہے بہت گاڑی ہے اچھا یہ بہت نائنٹی ٹو ہے نائنٹی ٹو مارل نائنٹی ٹو مارل ہے اور یہ بڑی کمال کی گاڑی ہے اچھا ماشاءاللہ انشاءاللہ تائم کچھ زیادہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کہ ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا کیونکہ جاڑی پہ زیادہ تائم کلات رہا تھا وہ کہہ رہے تھا کہ رات ہو جانی ہے تو اس لئے ہم نے کچھ طاقے کھانا چواہ کی تائم ہو چکے تو کھانا کھانا تافیر دیر ہو گیا بنا ہو گا تو اس لئے ہم نے سوچا کہ آج بائک رائٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اچھا بائی جان یہ راج محل سینما ہے یہ عبد آباد کا کبھی یہ پرانا سینما ہوا کرتا تھا اور پھر یہ خستہ حال ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کا رجحان چینج ہونے کی وجہ سے اب یہ جو بیلڈنگ ہے یہ کپڑے کہ جو ہے نا ادھر ڈیلرز وہ کپڑا سٹاپ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ ہفظہ باد کا فیصل بزار ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پہ چپل جوتے وغیرہ بہت یہ کافی مشہور ہے جوتی کے دیرم یہ ہفظہ باد کا سٹیشن ہے ٹرین سٹیشن تو یہ ہے ہمارے دوست تو ان کی ہسٹری یہ ہے کہ اس سٹیشن کے نیچے جونس ہے وہ کہتے ہیں سنا بھی ہے لاوہ ہے تو اس کا کنفرم نہیں کہہ سکتے کیونکہ کنفرم کا بات نہیں ہے کنفرم کوئی بھی نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں سامنے آ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں اس کی ہسٹری تو اپنے خاص پتا نہیں ہے اس کے نیچے جونسا لاو ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کمیٹس میں بتا سکتے ہیں ہماری پاکستان کی ٹرین ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے موسیقی موسیقی نیچے تو زمین ویبریٹ کر رہی ہے نیچے تو زمین ویبریٹ کر رہے ہیں نیچے تو زمین ویبریٹ کر رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ پہلے ڈھوگی دکھاتے ہیں تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں گھر چلتے ہیں اوہ اچھا یہ شوک ہے آپ کا کیا نام ہے اس کی کیا نام ہے جیک تم ہیلو تم یہ وہ نہیں وہ جو اس لئے دائی لوگ ہے جی تانا واہ جی واہ بوٹیاں 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 طرح جس بوٹیاں جب اس راہاں بوٹیاں اچھا گلزمان یار ابھی کھانا کوئی بھی نہیں کھا رہا آپ پہلے ہی کھانا شروع کر دیا سٹارٹ کریں چلیں جی آپ کریں سٹارٹ پھر ہم بھی کر لیتے ہیں بلوک کے چکر میں میں بھوکھا رہا ہوں گا اوہ باو اے لیک بوٹی ہے اے لیک نہیں ہے ہمیں ہمیں بے لی اوہ نہیں چوچا لنگازی یہ وہ پھا رہا ہے پھا رہا اچھا جی کھانا کھا لے پھر آپ سے بات کرتے ہیں ایلی بائی کے لوگوں کا پٹرول ختم ہو گیا اس کی بائک کا نا تو ہم ادھر جا رہے ہیں ان کے پاس تو آپ دیکھتے ہیں کیا کھا رہا ہے پٹرول اللہ کیا ہوا ہے پٹرول ختم ہو گیا چلیں نی آہ آہ ہی ہے جنسی آگے آہ 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 چلیں نی ہم لے کر آ رہے ہیں پٹرول تو آگے پھر گھل یار کو دیکھا بھی کر آگے ایک ہم کسی کے بائی کے لے کر آئی تھے اب اس کا میٹرل ہندو ہوگیا چلیں ٹھیک ابھی ہم نے پٹرول لے لیا ہے کیونکہ جیسے ہی ختم ہو گیا تھا تو پیر ہمیں پروبلم کبھی بن گئی تھی تو بیچھے دکریبا ایک آدھا کلو میٹر پیچھے گئے ہیں تو وہاں سے دیکھ رہے ہیں پس پونچنے مالے ہیں میرے خیال سے ہم پہنچ گئے ہیں یہ دیکھے یہ لے جی آپ ڈالیں اچھی طرح ڈالیں یہ کچھ نہیں ہے ہاں آپ ڈالیں ہاں آپ ڈالیں ہاں آپ ڈالیں ہاں آپ بائی کو دیکھ نہیں ستے کہ پٹرول ہے نہیں ہے ہاں مکرکان ہے یہ کڑ دے لے دینا رکھوانا ہاں جی کڑ دے لے دینا لے چلے نہیں آگے چلتے ہیں آپ کو کچھ اور دکھاتے ہیں پتا کرتے ہیں چلے انشاءاللہ بن جائے گی بن بمپر رنگ کرنے تھے تو ابھی کلر ہو چکا ہے ابھی تازہ ہوئے تو کمپورٹ ابھی لگنی ہے تو ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے ہم تار کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا تو تار صاحب شکریہ ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا تو یہ میرے بہت پیارے بھائی ہیں تو پلیز ان کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں آج کا دن ہمارا بہت اچھا ہے گزرا اور ایسی ایسی چیزیں دیکھی جو پہلے ہم نے کبھی نہیں تھی دیکھی مثلا کہ حافظ آباد کا ہم نے ریلوی سٹیشن نہیں تھا کہ پہلے دیکھا اور ان نیوز کی ہسٹری بھی ہم نے پہلے نہیں تھی کبھی کسی سے سنی تو آج وہ دیکھ کر ہمیں بہت اچھا لگا اور آج ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں گل زمان سے کہ انہیں آج کا دن کیسا لگا گل زمان ہاں جی سر مجھے تو آج کا دن بڑا اچھا لگا ہے اور دوستوں بھی ملے ہیں اور بسوں کو ملکے بیسے بھی بڑا اچھا لگتا ہے اور ویسے تھوڑا سا تھوڑا سا تھکاوٹ بڑا بڑا دن بھی تھا لیکن خیر یہ تو چلتا رہتا ہے اور میں اپنی زندگی میں آئے فرس ٹائم کسی ریلوی سٹیشن پہ گیا ہوں اور اچھا ایکسپرینس تھا وہ بھی ریلوی سٹیشن دیکھ کے ٹرین آرہی ہے اور اچھا ایکسپرینس را ہے میرا تو ٹھیک ہوگا اور آؤٹنگ بھی ہو گیا تھوڑی سی ٹھیک ٹھینکیو ٹھینکیو سو مچ علی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزر ہے آپ کا مال کر دن میا جی بہت اچھا بھی گزر ہے اور اچھا نہیں بھی گزر ہے وہ جب جناب گاڑی کا آپ کرتے ہو نہ ویڈ کئی پر بیٹھ گئے مجھے وہ چیز نہیں ہے نہیں نا جی اچھا لگتا اس لئے مجھے تھوڑا سا وہ جو انسا بور بور ہے ہاں وہ تھوڑا سا بور ہوتا ہے بندہ نا باقی جو انسا باز میں جو پھٹے رہے ہیں وہ بہت انجھوائے کیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی ٹھینکیو آپ نے آج کی میری ویڈیو دیکھی اور پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل کا آئیکن کو دبا دیں کیونکہ میری نئے نئے ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے ٹھینکیو جی اللہ حافظ ٹھینکیو جی لائی